نمتکار دوستو آج ہم بات کریں گے انجے ای ویلتھ اکاؤنٹ اور اس کے بینیفٹ کے بارے میں دوستو انجے ای ویلتھ آپ کو انویسمنٹ سے ریلیٹڈ سبھی جرورتوں کو اون لائن مادم سے پورا کرتا ہے بات کرتے ہیں انجے ای ویلتھ اکاؤنٹ کے بینیفٹ کے بارے میں بینیفٹ نمبر ون لمسم پرچیز دوستو میوچل فنڈ میں آپ کو کبھی بھی انویسمنٹ کرنا ہو تو انجے ای ویلتھ اکاؤنٹ آپ کو لمسم انویسمنٹ کے لیے اون لائن مادم پردان کرتا ہے جس کے لیے آپ کو کسی بھی برکار کی فیزیکل اپلیکیشن اور چیک دینے کی ضرورت نہیں ہے بینیفٹ نمبر 2 ریڈمسنس دوستو میوچل فنڈ میں جب بھی آپ کو اپنا پیسہ واپس نکالنا ہو تو اس کے لیے آپ کو فیزیکل فارم بھر کے ریکویس دینی پڑتی ہے پر انجے ای ویلتھ اکاؤنٹ میں یہ سویدہ آپ کو اون لائن پردان کی جاتی ہے جب بھی آپ کو اپنا پیسہ نکالنا ہے تو آپ بس اپنے اکاؤنٹ میں لوگن کیجئے اور ریڈمسن کی ریکویس ڈالیے آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا بینیفٹ نمبر 3 سائی پی ریجسٹریشن دوستو سائی پی کے دوارہ انویسمنٹ آج کل کا موڈرن طریقہ ہے جب بھی آپ کو اپنی سائی پی شروع کرنی ہے تو آپ کو انجے ای ویلتھ اکاؤنٹ میں لوگن کرنا ہے اور اپنی ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے اماؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے اور اپنی سائی پی ریجسٹریشن کر دینی ہے آپ کی سائی پی شروع ہو جائے گی جو آپ کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے سائی پی ریجسٹریشن کا بینیفٹ نمبر 4 سائی پی سٹوپ ریکویس دوستو کبھی بھی آپ کو فائنینشل کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ ہے یا آپ کا بجٹ نہیں ہے یا فور ایجامپل جیسے ابھی کرونا کے ٹائم میں لوگوں کی جوپ چلی گئی تو آپ کو اگر اپنی سائی پی بند بھی کرنی ہے کچھ ٹائم کے لئے تو جس طرح سے آپ نے سائی پی اپنی ریجسٹر کی تھی سٹارٹ کی تھی اسی طرح سے آپ اسی اکاؤنٹ کے تروں سائی پی کو سٹوپ کر سکتے ہیں بینیفٹ نمبر 5 میوچل فنڈ سویچ ریکویس دوستو میوچل فنڈ سویچ ریکویس کا مطلب ہے کہ ایک میوچل فنڈ سکیم سے کسی دوسرے سکیم میں اگر آپ پیسہ ڈالنا چالتے ہیں تو اس کو سویچ ریکویس بولتے ہیں تو وہ آپ اون لائن ہی کر سکتے ہیں آپ کو فیزیکل کی طرح پہلے پیسہ نکال کے بعد میں اس کو کسی اور سکیم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سارا ٹرانزیکشن اون لائن ہی کر سکتے ہیں جو کی بڑا ہی ایجی پروسیس ہے بینیفٹ نمبر 6 ایس ٹی پی ریجسٹیشن دوستو ایس ٹی پی ریجسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے سسٹیمیٹک ٹرانسپر پلان جس کا بینیفٹ آپ کو یہ رہتا ہے کہ آپ نے کسی ایک فنڈ سے پیسہ دوسرے فنڈ میں انویسٹ کرنا ہے جو کی لمسم نہ کر کے آپ دھیرے دھیرے کرنا چاہتے ہیں فور ایجامپل آپ اپنا پیسہ ڈیٹ فنڈ میں ڈالتے ہیں اور اس ڈیٹ فنڈ سے تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ ایکوٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں جو کی آپ ایس ٹی پی کے جریعے کر سکتے ہیں سسٹیمیٹک ٹرانسپر پلان کے جریعے جیسے کی تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ کا ہر مینے ڈیٹ سے ایکوٹی میں ٹرانسپر ہوتا رہے گا بینیفٹ نمبر سیون ایس ڈبلو پی ریجسٹیشن دوستو ایس ڈبلو پی ریجسٹیشن ایس ڈبلو پی کا مطلب ہے سسٹیمیٹک ویڈراؤل پلان اس کے جریعے آپ جو بھی پیسہ آپ کا میوچل فنڈ میں انویسٹیڈ ہے اس میں سے کچھ پیسہ آپ نکالنا چاہتے ہیں جو کی آپ ریگلر بیسیز پر چاہتے ہیں تو اس میں آپ ایس ڈبلو پی کی ریجسٹیشن کر کے چھوڑ دیجئے گا جو بھی آپ ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے سیم ڈیٹ کو ہر باری آپ کے ایکاؤنڈ میں اتنا ریڈمسن لگ جائے گا آپ کو بار بار ریکویسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے بیسیکلی یہ ریٹائر پرسنس کے لیے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ اپنا ایک کورپس انہوں نے وہاں پہ انویسٹ کر دیا میوچل فنڈ میں اور ہر مینے اپنے خرچوں کے لیے وہ ایس ڈبلو پی کے ریجسٹیشن کے تھرور کچھ پیسہ ویڈرو کرتے رہتے ہیں بینیفٹ نمبر ایٹ چینج بینک اکاؤنٹ اون لائیو ایس آئی پی دوستو کئی باری آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کرنا پڑتا ہے یا کسی وجہ سے آپ کے جوب چینج ہوگی آپ کا بینک اکاؤنٹ چینج ہو گیا تو فیزیکل مادیم میں یہ سب کرنے میں بہت جھنجٹ رہتا ہے تو انجی ویلت اکاؤنٹ کے تھرور اون لائن ہی یہ سب چینج ہو جاتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ چینج ہو جائے گا آپ کی ایس آئی پی ایس ایٹیز اس میں چلتی رہے گی بینیفٹ نمبر نائن این ایف او پرچیز دوستو جب بھی میوچل فنڈ میں کوئی بھی نئی سکیم آتی ہے این ایف او آتا ہے تو اس میں اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں اپلیکیشن لگانا چاہیں تو وہ اون لائن اکاؤنٹ کے تھرور ہی آپ لگا سکتے ہو بینیفٹ نمبر ٹین ڈاؤنلوڈ رپورٹس دوستو انجی ویلت اکاؤنٹ میں آپ سبھی ترہیں کی رپورٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جو کی آپ کی ساری ٹرانجیکشنز ہر ترہیں کی جو بھی آپ کو پروفٹ اینڈ لوس کی سٹیٹمنٹ ہے ویلیویشن رپورٹس ہیں اور آپ کی ٹرانجیکشن رپورٹس ہیں یہ ساری رپورٹس آپ انجی ویلت اکاؤنٹ میں اون لائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو بینیفٹ نمبر 11 مارس انویسمنٹ اوپسن دوستو یہ انجی ویلت اکاؤنٹ کا سب سے اچھا اوپسن آپ کو ملتا ہے انویسمنٹ پرپس سے اس میں ہوتا کیا ہے کہ انجی ویلت کے جو منیجرز ہوتے ہیں وہ آپ کے اس سکیم میں ایلوکیشنز اپنے آپ کرتے ہیں آپ کی کنفرمیشن کے بعد تو جب بھی مارکیٹ اوپر ہوتی ہے تو ایکویٹی والا پوزشن وہ لوگ کم کر دیتے ہیں پیسہ ڈیٹ میں زیادہ کرتے ہیں اور جب بھی مارکیٹ نیچے آتی ہے تو ایکویٹی پوزشن بڑھا کے ایکسٹر بینیفیٹ کے لیے اس میں اس حساب سے ٹائم ٹو ٹائم چینجز کرتے رہتے ہیں with the کلائنٹ کنفرمیشن تو یہ بہت ہی اچھا اوپسن سا ایک نورمل کلائنٹ کو جس کو مارکیٹ کی زیادہ نولیج نہیں ہے وہ مارس اوپسن لے کے انویسمنٹ کر سکتا ہے جس کا بینیفیٹ اچھا رہتا ہے بینیفیٹ نمبر ٹویل ایپیو اپلیکیشن دوستو شیئر مارکیٹ میں بہت سارے ایپیوز آتے رہتے ہیں تو لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کیپیٹل ٹرانجیکشن تو کیپیٹل مارکیٹ میں جو بھی ٹرانجیکشن ہوتی ہیں فور ایگزامپل سیئر کو پرچیز کرنا سیئر کو سیل کرنا یہ سب ٹرانجیکشن آپ اینجائی ویلتھ میں کیپیٹل مارکیٹ ٹرانجیکشن کر سکتے ہوں اور اس میں سب سے اچھا جو فیچر ہے مجھے یہ لگتا ہے دوستو کہ آپ کسی بھی سیئر میں سیئر دوارہ بھی انویسمنٹ کر سکتے ہوں فور ایگزامپل آپ کو ایک سیئر پسند آیا آپ ہر مینے اس میں پیسہ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ ایک سیئر پیسہ کٹے گا اور وہ سیئر پرچیز ہو کہ آپ کے ڈی میٹ میں ڈی پوزی ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا بینیفیٹ ہے بینیفیٹ نمبر 14 NPS Investment جی ہاں نیشنل پینشن سکیم میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ NJE ویل اکاؤنٹ کے تھو کر سکتے ہو جو بہت ہی دوستو یہ بینیفیٹ بھی بہت اچھا ہے NJE ویل اکاؤنٹ کے اندر آپ کبھی بھی پیسے کی جرورت پڑ جاتی ہے لائف میں تو آپ اپنے میوچر فن یا سیئرز کے اگینسٹ آپ اس پر لون لے سکتے ہوں جو بہت کم انٹرس ریٹ پر 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 جاتا کے دوارہ اور بہت ہی پروس رہتا ہے بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے جیسے آپ کے پاس اپنا گولڈ ہوتا ہے کبھی بھی آپ لون دے کے کبھی بھی پیسہ لے سکتے ہوں جتنا ہی ہی ایجی یہ بھی ہے NJE ویل اکاؤنٹ میں آپ لون اگین سیکیورٹیز کے لیے NJE کی جو سرویس ملتی ہے وہ تو بہت اچھی ہے ہی پوری مارکٹ میں تو NJE ویل اکاؤنٹ میں یہ کچھ فیچرز میں نے آپ بتائے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیچر ہیں دوستو جو کی آپ کی انویسمنٹ ریلیٹیڈ سب ہی نیڈز کو پورا کرتے ہیں دیکھا سمپر کریں sipbaba www.sipbaba.com پر یا whatsapp یا call کریں 80 100 46 200 پر